آپ دیکھ رہے ہیں ان ان سی نیوز سی اے اے کے خلاف سپریم کورٹ میں آج سماعت خانون غیر عینی اور مذہب پر مبنی مسلم لیگ اور کرلا حکومت کا الزام شہریت ترمیمی خانون سے متعلق درخواستوں پر منگل انیس مارچ کو سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی سی اے کے خلاف مختلف لوگوں نے سپریم کورٹ میں درخواست داخل کی ہے جن کو سماعت کے لیے سپریم کورٹ خبول کر لیا ہے کرلا کی انڈین یونین مسلم لیگ پارٹی اور اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اسد الدین اویسی نے بھی سی اے کے خلاف درخواستیں دائر کی ہیں سپریم کورٹ نے سی اے کے خلاف دائر درخواستوں پر منگل انیس مارچ کو سماعت کرنے کا اتفاق کر لیا ہے دستور بدلنا بی جے پی آر ایس ایس کا مقصد کھرگے کانگریس کے صدر ملکہ ارجنیہ کھرگے نے بی جے پی اور آر ایس ایس پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کا نظریہ سماج کے لیے خطرناک ہے اور ان کی منشاہ بابا صاحب امیٹر کے آئین کو تبدیل کرنا ہے کھرگے نے کہا کہ موڈی حکومت اسی نظریہ سے طاقت حاصل کرتی ہے اور وہ لوگ سبا انتخابات میں بھاری ایکسریت حاصل کر کے ملک کے آئین کو بدلنا چاہتی ہے اس الیکشن میں جمہوریت کو بچانے کے لیے بی جے پی کو ہرانا ضروری ہے ہر موڈی کی لا خانونیت کے خلاف کو لڑ رہے ہیں راہل کانگریس کے لیڈر راہل گاندی نے کہا ہے کہ وزیراعظم نرندر موڈی اپنے سرمایہ دار دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بد دیانتی بد انوانی اور جھوٹ کی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں اور کانگریس اس طاقت کے خلاف کو لڑ رہی ہے راہل نے پیر کو ٹویٹ کیا کہ موڈی جی کو میری باتیں پسند نہیں ہیں وہ ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا مطلب بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں نے ایک گہرا سچ بولا ہے اس بی آئی کو الیکٹرال بانڈز کی مکمل جانکاری دینا ہوگا بانڈز کی خریداری اور رسیدوں کی تمام تفصیلات کس مارچ تک پیش کی جائے سپریم کورٹ کی پھر ہدایت سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو عطیات میں شفافیت کی پریاد سے متعلق درخواستوں پر پندرہ فروری دو ہزار چوبیس کے اپنے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے پیر کو دوبارہ کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ الیکٹرال بانڈز کو غیر آئینی خرار دیتے دینے کے ساتھ جاری کرنے والے بینک اسٹیٹ بینک آف انڈیا یعنی ایس بی آئی کو الفا نیومرک نمبر کے سمیت تمام تفصیلات ظاہر کرنے کی ہدایت پر اکیس مارس تک عمل کرنا ہوگا چار سو بیس کا کام کرنے والوں پر پرکاش راج کا تنز مرکز کی موڈی حکومت کی پالسیوں اور بی جے پی خائدین کے بیانات کو اکثر تنخیط کا نشانہ بنانے والے جنوبی ہند کے مشہور اداکار پرکاش راج نے ایک بار پھر بی جے پی پر حملہ کیا ہے انہوں نے حالانکہ بی جے پی کا نام تو نہیں لیا لیکن تنزیہ انداز میں ایک بیان ضرور دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے چار سو بیس کا کام کیا ہے وہ آج آئندہ لوگ صبح انتخابات میں چار سو سیٹیں جیتنے کی بات کر رہے ہیں وزیراعظم نریندر موڈی اور بی جی پی کے سرکردہ خائدین کی طرف سے لگاتار اب کی بار چار سو پار کا نعرہ بلند کیا جا رہا ہے پوتین نے پانچویں بار روسی صدر منتخب ولاد میر پوتین کی پانچویں مرتبہ روسی صدر منتخب ہونے کے بعد امریکہ برطانیہ اور یوکرین سمیت دیگر مغربی ممالک نے انتخابات کو غیر منصفانہ خرار دیتے ہوئے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا سترہ مارج کو روس میں صدارت انتخابات میں صدر پوتین نے پچیسی فیصد اوٹوں کے ساتھ پانچویں مرتبہ روس کے صدر منتخب ہو چکے ہیں امریکہ نے کہا ہے کہ انتخابات منصفانہ نہیں تھے یہ انتخابات واضح طور پر آزادانہ یا منصفانہ نہیں ہیں کیونکہ پوتین نے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈال رکھا ہے امریکی ریپ اسٹار اور پروڈیسر کا خبول اسلام امریکی ریپ اسٹار اور پروڈیسر لیل جان نے کلیفورنیا کی ایک مزید میں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے جان نے نماز جمعہ سے پہلے لاس انجلیس میں کنگ فہد مزید جاتے ہوئے پرحجوم جماعت کے سامنے دن اسلام خبول کرنے کا اعلان کیا تھا سماجی رابطوں کے پیج پر ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امریکی ریپ اسٹار نے مزید کے امام کی ہدایت پر پہلے عربی اور پھر انگریزی میں کلمہ شہادت پڑھا نامزد اہدوں پر تخررات گریٹر ہیدر آباد کے اخلیتی خائدین کو مایوسی ازلا کے اخلیتی خائدین کو اہدے لوگ سبا چناؤ کے بعد مزید تخررات کا تیخن لوگ سبا انتخابات سے آئین خبل کانگریس ہائی کمان کی ہدایت پر چیف منیسر ریون ترڈی نے نامزد اہدوں پر تخررات عمل میں لائے ہیں ساتھ ڈسمبر کو حکومت کی تشکیل کے بعد سے تقریبا پچاس نامزد اہدوں پر تخررات کرتے ہوئے اسمبلی الیکشن میٹیگیٹر سے محروم خائدین کو نمائندگی دی گئی ہے اس کے علاوہ اسمبلی الیکشن میں پارٹی کی کامیابی کے لیے سرگرم رول ادا کرنے والے خائدین کو بھی مختلف اداروں کا صدر نشین مقرر کیا گیا ہے الیکشن نوٹیفکیشن کی اجرائی سے آئین خبل سائنٹیس کارپوریشنز اور اداروں کے صدر نشین کا تخرر کیا گیا جن میں مسلم اخویت کے تین خائدین کو نمائندگی دی گئی تھی علاوہ اسمبلی الان کی خدمت کے لیے ٹیملناڈو واپس جا رہی ہوں ڈاکٹر سندری راجن کا تلنگانہ عوام سے اظہار تشکر ڈاکٹر ٹی سندری راجن نے تلنگانہ عوام سے اظہار تشکر کیا اور اپنے ودائی پیام میں کہا کہ میں آج تک آپ کی بہن کی طرح رہی اور مجھ پر جس محبت اور خلوص کا اظہار کیا گیا اس کے لیے میں شکر گزار ہوں گورنر تلنگانہ کے عہدے سے استفعے کے بعد چنائی روانگی کے سے خبل ڈاکٹر سندری راجن نے تلنگانہ عوام کے لیے مختصر پیام جاری کیا پیکیجز کے لیے نہیں عوام خدمات کے لیے بی آر ایس میں شامل ہوئے کیسی آئر کی خیادت میں تلنگانہ سنیری ریاست میں تبدیل آر ایس پروین کمار آر ایس پروین کمار نے کہا ہے کہ وہ پیکیجز کی خاطر نہیں بلکہ عوام خدمت کے لیے بی آر ایس میں شامل ہو رہے ہیں ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو ضرور کریں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کو دیش اور دنیا کی تازہ خبریں حاصل ہوتی رہیں